بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے طرف سے آپ سب ویورز کو سلام ہے تو آج ہم ایم ایکسل میں سیکھیں گے ویلو کپ فنکشن ویلو کپ تو ویلو کپ فنکشن کے زیرے ہم کیا سیکھیں گے میرے دوستو یہاں پر آپ ڈیج بورڈ دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے میں آپ ایک ڈیٹا بیس دیکھتے ہیں تو اس ڈیٹا بیس میں کوئی بھی انفارمیشن آپ کو دیکھنے ہوگی ڈسپلی کرنے ہوگی ٹھیک ہے تو وہ بھی سیکنڈز میں آپ کیسے کریں گے تو یہ آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو میں تو آج اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے فنکشن ویلو کپ تو ویلو کپ کیا فنکشن ہے تو یہ اس ویڈیو میں آج سیکھیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر نیم آف ڈیج بورڈ میں میں نے کیا لکھا ہے نیم آف یئر اس کے بعد اپیر سٹوڈنٹس ان ایکزام پاس سٹوڈنٹس فیل سٹوڈنٹس اس کے بعد پاس پرسنٹیج ان پرسنٹیج تو سب سے پہلے یہاں پر نیم آف یئر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک ڈاؤنڈراپ لسٹ ہم کریٹ کریں گے یہاں پر تو جب بھی آپ کو میری دوستو ڈاؤنڈراپ لسٹ کریٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو جس سیل میں آپ کو ڈاؤنڈراپ لسٹ کریٹ کرنا ہوگا اس سیل پر آپ کو سب سے پہلے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو سیدھا ڈیٹا ٹی پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد ڈیٹا ویلیڈیشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ڈیٹا ویلیڈیشن پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد ایلو بکس میں یہاں پر اس بٹن پر آپ کو کلک کرنا ہے تو یہاں پر اس بکس میں لسٹ پر آپ کو کلک کرنا ہے تو سورس بکس میں یہاں پر آپ کو یہ بلینک بکس ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ڈاؤن ڈراپ لسٹ بنانا ہے نیم آپ یئرز کا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نیم آپ یئرز دیکھتے ہیں کہ اس کالم کو آپ کو سیلیٹ کرنا ہے دوہزار آٹھ سے لے کر یعنی کہ لاسٹ یئر تک ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو اوکے پر کلیک کرنا ہے اوکے پر کلیک کرنے کے بعد میرے دوستہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لسٹ کریٹ ہو گیا یہاں پر آپ دیکھئے دوہزار اکیس یعنی کہ دوہزار تو اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھئے دوہزارچوہ دا دیکھئے یہاں پر دوہزار آٹھ ٹھیک ہے تو ڈاؤنڈراب لسٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ یہاں پر اپئیر سٹوڈنٹس ان ایگزامنیشن اس کی بلینک سے لینے یہاں پر آپ کو کلیک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ فنکشن اپلائے کرنے ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے ایک والٹ اس کے بعد وی لک اپ لکھنا ہے we look up we look up لکھنے کے بعد آپ کو short bracket start کرنا ہے short bracket start کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے look up value یہاں پر جو دوہزار آٹھ ہے کوئی بھی دوہزار آٹھ دوہزار دس جو بھی یہاں پر آپ display کر سکیں گے اس وقت ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں look up value یہاں پر آپ کو click کرنا ہے اس کے بعد کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو table area دینا table area means select whole data from beginning to end یہاں سے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس ڈیٹا کو آپ کو select کرنا ہے آخر تک ٹھیک ہے from beginning to end اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے whole data select کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو appear students in examination یہ کس کالم ہے یعنی کہ کالم index نمبر کیا ہے تو name of year first کالم میں class second کالم میں appear students in exam یہ کالم نمبر تھرڈ میں یہاں پر آپ کو 3 انٹر کرنا ہے کالم نمبر 3 ٹھیک ہے یہ کالم نمبر 3 میں ٹھیک ہے اس کے لئے یہاں پر آپ کو اس لئے یہاں پر میں نے 3 انٹر کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے exit match کے لئے 0 انٹر کرنا ہے اس کے بعد short bracket close کرنا ہے short bracket close کرنے کے بعد press انٹر کی کرنا ہے میرے دوستو 2008 میں کتنی students تھے ٹھیک ہے دوہزار ٹھیک ہے دوہزار آٹھ میں کتنے سٹوڈنٹس اپیر ہو گئے دوہزار ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اب پاس سٹوڈنٹس پاس سٹوڈنٹس آپ کو دیکھنا ہے تو یہی فنکشن آپ کو اپلائی کرنے ہے ایک وٹ لکھنا ہے اس کے بعد وی لک اپ لکھنا ہے وی لک اپ لکھنا ہے اس کے بعد شورٹ بریکر سٹارٹ کرنا ہے شورٹ بریکر سٹارٹ کرنے کے بعد یہی پروسس کرنا ہے اس پر آپ کو کلیک کرنا ہے اس کے بعد کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد اسی ہول ڈیٹا کو یہاں سے یعنی بیگننگ سے پس بیگننگ سے لاؤس تک آپ کو اس کو سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا دیکھنا ہے پاسٹرینٹس یہ پاسٹرینٹس کس کالم ہے تو یہاں پر کالم کاؤنٹ کرو یہ کالم نمبر اینٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد ایکزٹ میش کے لیے زیرو انٹر کرنا ہے اس کے بعد شورٹ بریکٹ انٹر کرنا ہے پریس انٹر کی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پاس سوڈنٹ ٹویل ہنڈڈ ٹھیک ہے اس کے بعد فیل سٹوڈنٹس آپ پر آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے یہی یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد ایک والٹ لکھنا ہے وی لوک آپ لکھنا ہے وی لوک آپ لکھنا ہے وی لوک آپ لکھنے کے بعد شورٹ بریکٹ سٹارٹ کرنا ہے شورٹ بریکٹ سٹارٹ کرنے کے بعد لوک آپ یہی آپ کو کلک کرنا ہے لوک آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد اس پورے ڈیٹا بیس کو آپ کو بیگننگ سے آہ انڈ تک آپ کو سلیکٹ کرنا ہے آج تھا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اب یہاں پر ہمیں کیا دیکھنا ہے یہاں پر ہمیں فیل سٹوڈنٹس دیکھنا ہے تو فیل سٹوڈنٹس کس کس کالم ہے دسیس کالم نمبر وان دسیس کالم نمبر ٹو دسیس کالم نمبر تھری دسیس کالم نمبر پور اینڈ پیل سٹوڈنٹس کس کالم ہے کالم نمبر پائی میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو پائی انٹر کرنا ہے اس کے بعد کام انٹر کرنا کامل کرنے کے بعد نگہ نی开 آہ جی رو انٹر کرنا cut آب لکھنے کے بعد جو لک اپ کرنا شارٹ کرنے کا بات لوکایا یہی آپ کو کلک کرنا لوک افیل یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پوری ڈیٹا بیس کا آپ کو بیگننگ سے آہ آہ اس کے بات دوبارہ کامہ انٹر کرنا ہے اگزیٹ میجلے ایڈرہ اینٹر ویڈا 씨가 باغ بھر کرنا ہے اس کے بعد کلوز کرنا ہے پریس انٹر کی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگے یہاں پر 60% ٹھیک ہے اس کے بعد فیل پرستفصل یہ ہی فار ملافہ یہاں پر دینی ہے ایک والٹ لکھنا ہے ایک والٹ لکھنے کے بعد SPEed com dir � v lazar Hello Guy پ ٹھیک ہے اس کے بعد شورٹ برقی Act start کرنے کے بالمکوں پہلی 1994 یہی آپ کو کلیک کرنا ہے اس کے بعد کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد پوری ڈیٹا بیس کو سیلیٹ کرو آہ پرام بیگننگ کو اینڈ سیلیکٹ کرو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کیا ڈسپیل کرنا ہے پرسنٹ پرسنٹیج آپ پھیل ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھے یہ ساتھ میں کالم میں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو سیاون انٹر کرنے سیاون انٹر کرنے کے بعد کاما انٹر کرنے کاما انٹر کرنے کے بعد ایکز میڈے کے لیے زیرا انٹر کرنے اس کے بعد یہاں پر آپ کو شار بریکٹ کلوز کرنا ہے پریس انٹر کی کرنا ہے جام پر لوک اپ ویلیو تھوڑا بہت اور دوبارہ میں اس کو دکھاؤں گا یہاں پر سپل اراغ ہے لیک اپ لیک اپ ٹھیک ہے اس کے بعد شار بریکٹ سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو لوک اپ ویلیو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد کاما انٹر کرنے کاما انٹر کرنے کے بعد پوری ڈیٹر بیس کو آپ کو یہاں پر سلیٹ کرنے ہے پرام بیننگ ٹرین ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا ڈسپیل کرانا ہے فیل پرسنٹیج یہاں پرسنٹیج آپ پر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو اس کو کالم کس کالم میں وان ٹو تھری فور پھائیو سیکر یہ سیون سیونتھ کالا میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو سیون انٹر کرنا ہے اس کے بعد کاما انٹر کرنا ہے کاما انٹر کرنے کے بعد زیرو ایجیٹ میش کے لئے زیروہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد شورٹ بیگٹ کلوز کرنا ہے پریس انٹرکی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑا بہت اس کا میں فونٹ سائز انکریز کروں گا ہوم ٹیپ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھئے اس کے بعد یہاں پر اس کو میں سینٹر پر لاؤں گا ٹھیک ہے گولڈ کروں گا تو آپ دیکھیں یہاں پر دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ میں کتنے سیورنٹس اپر ہو گئی دوہزار ٹھیک کہ اس میں پاس کتنے ہوگئے ٹویل ہنڈرڈ اس کے پیل کتنے ہوگئے ایٹھ ہنڈرڈ اس کے بعد یہاں پر پاس پرسنٹیج پرسنٹیج کیا ہوگئی سیکسٹی اور پیل پرسنٹیج پھوٹی اگر یہاں پر آپ کو کیا دیکھنا ہے اب دوہزار آہ چلو بارہ دوہزار پار بارہ میں کتنے سٹوڈنٹس نے اپیر کی ایکزام میں ٹھیک ہے آٹھ ہزار اور اس میں پاس کتنے ہوگئے چار ہزار اور پیل کتنے ہوگئے چار ہزار اور یہاں پر پرسنٹی پاس فپٹی اینڈ فیل فپٹی اس کے بعد دوسرا یہ کوئی بھی یہ آپ کو یہاں پر ڈسپلی کرانا ہے دوہزار انیس میں کیا پرسنٹیج کتنی سٹوڈنٹس نے ایپیئر کیا ایگزام میں آہ سولہ سو ٹھیک ہے اس کے بعد پاس کتنے ہو گئی آہ یہاں پر تھوڑا بہت یہاں پر ایرر آگئے یہاں پر میں نے لکھا ہے اصل میں سولہ ہزار ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آٹھ ہزار پاس آہ آٹھ ہزار آہ فیل اس کے بعد جہاں پر اس لیے یہاں پر اکل یہاں پر ایرر ہے دوہزار دوہزار انیس یہاں پر ہم دیکھیں گی دوہزار انیس کہاں پر ہے دوہزار یہاں پر اصل میں سولہ ہزار ہے تو آگے نا یہاں پر سولہ ہزار ٹھیک ہے تو اس کے بعد سولہ ہزار میں یعنی یہاں پر ایک اور زیرو انٹر کے Яون پر ڈسوڑے ہو گئے سولہ ہزار ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا یہاں پر آپ پاس کتنے ہوگئی آٹھ ہزار fir کتنے ہوگئی آٹھ ہزار پاس پرسنٹش ڈیکے ہر آپ دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھی کس ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے مجھے دوہزار دس ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑی ڈیٹا بیس میں اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن دیکھنی ہے کسی کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پر آپ کو سب سے پہلے ڈیج بورٹ کریٹ کرنا ہے ڈیج بورٹ کریٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ فنکشن اپلائی کرنے ہی بھی لوک آپ ٹھیک ہے سب موسٹ important function ms excel ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ اپنی ایک اور یہاں پر down drop list بھی آپ نے create کرنا سیکھا ہے ٹھیک ہے تو آج کے ویڈیو میں آپ نے یہ سیکھا ہے کہ ویلو کپ کا function ٹھیک ہے اس میں بڑی database میں آپ آپ نے کیا کیا ہے ویلو کپ کا function کیا ہے جس کے بارے میں آپ کو information چاہے وہ آپ کے سام سارا کچھ یہاں پر display ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی کیا ہے یہاں پر بارہ ہزار ٹھیک کے 2015 ٹھیک ہے 2015 چلو کہ یہاں پر میں 2015 2013 2015 یہاں پر اصل میں 2015 میں 12000 سبونڈ سی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے تو automatically ٹھیک ہو گیا یہاں پر ٹھیک ہے تو آج کے ویڈیو میں آپ نے ویلو کپ کے بارے میں آ یہ سیکھا ہے اور اس کے بعد یہاں पر آپ نے down drop list بھی create کرنا سیکھا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے ہامیں بڑی database ہے ٹھیک ہے آپ کچھ آپ کو کہا گیا کہ کسی پروڈکٹ کے بارے میں کسی کے بارے میں آپ کو information چاہے تو وہاں پر آپ کو پہلے کیا کرنا ہے ایک down drop list create کرنا جس طرح میں نے یہاں پر name up year ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر میں click کرتا ہوں automatically سارا کچھ یہاں پر اپیر ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے صرف یہاں پر آپ کو year change کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر صرف آپ کو year change کرنا ہے ٹھیک ہے year change کرنے کے ساتھ سارا کچھ انفارمیشن آپ کے سامنے آتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں آج ہم نے سیکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی کیا ہے یہاں پر بھی ستہ رہ سو ہے اصل میں ستہ رہ ہزار ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دو ہزار بیس ٹھیک ہے چلو کہ دو ہزار بیس میں ہم جائیں گے یہاں پر یہاں پر اصل میں ستہ رہ ہزار ہے ٹھیک ہے چلو کہ ایک اور زیرو میں نے انٹر کیا تو آٹومیٹکل یہاں پر ٹھیک ہو گیا سترہ آزار ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ یہ اشیرے کے بعد یہاں پر آیا ہے نا یہ ڈیجرز ٹھیک ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو کلی کرنا ہے چلو کہ یہاں پر ٹھیک ہے اس پر کلی کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کلی کرنا ہے ادھر تو آج کے ویڈیو میں آپ نے سیکھا ہے وی لو کپ کی فنکشن ٹھیک ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے سیکھا ہے ڈاؤنڈراب لسٹ کرنا ہے تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں شبہ خیر خدا حافظ